نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جیکیب ڈینوس اور میں ہوں نرند شرما ایک سوق میں موجود ہوں جانیپور پاور ہاؤس میں جہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ایک مہینے میں اتنی بڑی باردہ جوہاں وہ تین جگہ پہ ہوتی ہے اور ٹھیک کل ارلی مارننگ میں جانیپور کے پاور ہاؤس میں سیم ڈکیتی جوہاں وہ جیسے ناننگر میں ہوئی تھی اس کے بعد میرا صاحب میں ہوئی اور میرا صاحب کے بعد جانیپور میں ہوتی ہے اور سیم ایک ہی گینگ ہے اور ایک ہی گاڑی ہے جنہوں نے ہر ایک پاور سٹیشن کو جوہاں وہ سرچ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جوہاں وہ بہاں پہ چوری کو انجام دیتے ہیں اور ان کے پاس کئی سارے ہتھیار جوہاں وہ ان کے پاس ہیں اور کتنے لوگ تھے ان کا منصوبہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ اب جتنے بھی یہ ڈکیتی ہیں آر سے نو لوگ جوہاں یہ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اور اب جے تیرے پاور سٹیشن میں ہی کیوں پاور سٹیشن کی اپنی استعمال میں لائے ہیں پاور سٹیشن کی جو تارے ہیں مین تارے آج کل آپ کو بتا دو کہ سمارٹ میٹر کے تحت جو تارے جوہاں وہ use ہو رہی ہیں وہ یہ موٹی موٹی تارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندل جوہاں وہ کم سے کم پانسو میٹر تار ایک رول میں ہے اور ایک ریل جوہاں وہ پانسو میٹر کی ہے اور اس کا بیٹ لگ جادہ نہیں آٹھ سو سے ساڑھے آٹھ سا کے جی جوہاں وہ اس اس کا بیٹ ہوگا اور چور جوہاں وہ ڈکیتی جوہاں وہ کتنے مزے سے آتے ہیں گیٹ کے اوپر سے جمپ کرتے ہیں گیٹ کا تعلہ توڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بلیرو گاڑی جوہاں وہ اندر لاتے ہیں اور جیسے ہی جو شخص جو جہاں کا ایمپلائی تھا جو جہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا صبح تین چار بجے کے بیچ جیسے ہی اس کو آواز آتی ہے جیسے ہی وہ اٹھا دیکھنے کے لیے کی کون ہے کی ایسے ہی اچانک سے اس شخص کے اوپر تیدار ہتھاروں سے ہے جو وہ اس کے کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اس کو بول دیے جاتا ہے کہ چپ کرنے تو آپ کو مار دیے جائے گا کیا لوگ تھے وہ کون لوگ تھے اور کیا کیا سمان جو وہ چوری کر کے لیے ہیں اور کتنے لوگ تھے اور آپ کو کیسے پتا جلا اٹھے جو میں ہیں تو میں تھا 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 گیڑ بھائی و اکیڑ پھڑ رہا تھا تکار کیا تو میں زیادہ روڑا پایا اور مکی اتھا ساتھ لائی گیا ایک اتھا چاند لائی انہوں نے اکھان نہیں بول چپ کر چپ کر باز مکی کہتا ادھر لے گیا اتھا گل میں پکڑ گیا بہری اٹھ لے گیا ادھر لے گیا ادھر لے گیا اتھا بہر اس شخص کو بہاں سے گلے سے پگڑ کر ہتھیار اس کے کندے پہ رکھ کر بہاں سے لاتے ہیں اور اس پیڑ کے نیچے جہاں پہ بٹھا دیے جاتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ بھی آپ کتنے لوگ تھے یہاں پہ کتنے لوگ تھے جھوٹے کر رہے ہیں میں کھلا یہاں کم بڑا ہو رہا ہے وہ بھر کشاپ ڈیوٹی کر دا وہ لگیا ہے کون لوگ ہی کیے لگا تھا شغلو کی لے لگا تھے لوکل ہی جاں گز با رہے ہیں لوکل ہی لگا تھے لوکل ہی لگا تھے انہوں نے گالوات بھی کیتے ہیں یہ آپ میں دوگری گال کر آ رہے ہیں لوگری گال کر آ رہے ہیں تے اور باجرہ تنہوں دوہ بند ہو بھی آیا انہوں نے آیا وہ اٹھیا پشاپ گرنے گوئی موسیقی 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 کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے آخر کار کیا چاہتی ہے پولیس اور کیا وہ لوگ ہیں کیا ان کی اتنی زیادہ جان پیچان ہے اگر وہ لوکل لوگ ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ دوگری بول رہے تھے اگر وہ لوگ لوکل ہیں کسی کے ساتھ ملے ہیں جہاں ان کی بہت بڑی سفارش ہے کسی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی چوریاں وہ بھی ایک گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر چوری ہونا بہت بڑی بارت ہے بیسیکلی جمہو جواب کہیں نہ کہیں سیف نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ نشا تذکر کی بات ہو جہاں گو تذکر کی بات ہو جیسے ہی سرکار بنی ہیں سرکار بننے کے بعد جو آپ وہ جے معاملے اور زیادہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک جمہو جواب وہ پہلے بڑا سیف ہوتا تھا اب جمہو جواب وہ سیف نہیں ہے اگر ہم فلائی اوبر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی لوٹ پارٹ کا معاملے جو آپ وہ نظر آتے ہیں گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہتھیار دکھائے جاتے ہیں اور فون پیسہ جو آپ وہ شین لیا جاتا ہے اور اب گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہی جو آپ بچے ہوئے تھے لیکن اب گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ بھی جو آپ وہ سیف نہیں ہے کیونکہ ٹھیک اس کے جانیپور کے باہر چونک ہے اور چونک میں ہمیشہ 24 انٹو 7 جو آپ وہ جمہو کشن پولیس کی فلائنگ جو آپ وہ کھڑی رہتی ہے اور راؤنڈ بھی لگاتی رہتی ہے لیکن کتنے ناکے جو آپ وہ راستے میں آتے ہیں لیکن کیا وہ گاڑی کو کسی بھی ناکے پہ روکا نہیں گیا کیونکہ بیس گاڑیاں اگر بیس ہزار ہو یا دس ہزار گاڑی ہیں جو آپ وہ رات کو ناکے پہ جتنے بھی گاڑیاں چلتی ہیں ہر ایک ناکے پہ اس کی چیکنگ کی جاتی ہے کیا اس بلیرو گاڑی کو کسی نے نہیں روکا کسی ناکے پہ کیا اس کی نظر نہیں پڑی اس گاڑی کی کہ یہ کہاں سے آئی اور کہاں سے جا رہی ہے اس کی گاڑی کے اندر کیا سمان ہے اور کتنے لوگ ہیں کسی نے چیکی نہیں کی فیلال جو سوالی نشان ہے ایڈمیسیشنگ کی طرف اور جمہو کشمیر پولیس کے اوپر جو سوال جاتا ہے کہ آخر کار اتنی بڑی بارداتیں تین جگہ پہ ہو گئی ہیں ابھی تک پولیس نے کار بھائی جو ہاں وہ کیوں نہیں کی ہے آپ دیکھتے رہی ہے جی کے بڑی ڈیوز نریندر شرما کے ساتھ اب آ گیا ہے ای وی کو ایک ایسا L5 ایلیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سماندھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا ایلیکٹرک آٹو جس میں ڈرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھ سواری بیٹھانا بھی ہے دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑھ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاور فل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوئے کی اپڈیٹ کے ساتھ